شمشاباد گرین ایوینیو کولینی خاجہ محمود مسجد کو رات و رات پولیس کی زیر نگرانی میں شہید کر دیا گا یہ مسجد میں لگاتا دو سال سے نماز ہوتی آئی اور رات میں منصوبہ طریقے سے پولی ایریا کی لائٹ بن کر کر اس مسجد کو شہید کر دیا مسجد کی کمیٹی کو نہ تو کوئی نوٹس ملا نہ تو کوئی اب جو یہ مسجد شہید ہوئی خاجہ محمود اس کا ذمہ دار کون اس کا ذمہ دار وہ نامردوں سے بھرابا وگ وڈ اس کا ذمہ دار تلنگانہ کی کورمنٹ کیسیار ذمہ دار اس کے ذمہ دار کون اس کا ذمہ دار تلنگانہ کی پولیس آج ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا جارا ہر وقت یہ دیکھا گیا کہ ریاست تلنگانہ میں آئے دن مسجد شہید ہو رہی اور ہماری قوم سو رہی ہے چند لوگ ہیں جو زندہ ہیں جن کے پاس قائفیت ہے مسجد کو لے کے وہ آج یہاں موجود ہیں کہا ہے وہاں کہا ہے ہمارے ہمارے سرباہ دار مسجد کو بچانے سکے اور آج دیکھو پولیس کی اتنی نے نگرا بن دی ہے کہ ان لوگاں ہم اندر داخل ہونے نہیں دے رہے اور بولے کہ جا کے کلیکٹر سے بات کرو جا کے مصفل کمیشنر سے بات کرو نہ تو کوئی نوٹیس دیے نہ تو کچھ رات و رات آئے بلدزر لیے شریف کر دالے اب یہ ایف آر ریجسٹر کون کریں گا ورک بوٹ کا کون چیئرمن آئیں گا یا ورک بوٹ کا کون شخص آئیں گا یا کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں ہے ہم جب جدو جہد کر رہے تو ہمارے کوئی پولیس داخل ہونے نہیں دی رہی کتنہ ظلم و ستم ہو رہا ہے مسلمانوں پر ہماری مساجدوں پر ریاست تلنگامانے میں جب سے کیسی آر کی حکومت آئی لگاتار مساجدہ شہید ہو رہے کیونکہ کیسی آر دشمن اسلام ہے وہ ہر وقت یہ کہتے گا راشد خان جب بھی بھی کوئی مسجد شہید ہوئی چھک چھک کے کہتے گا کہ میری قوم کو آؤ بغاوت کرو آؤ اتجاز کرو میں کوئی سننے کے لیے تلیا نہیں ہے اس کی جورت تتی بڑھ گئی کیسی آر کی ہر دن انہیں مسجد شہید کرا آج اور مسجد شہید ہوئی اس کا ذمہ دار کون اب جو بھی بلٹوزر چاہے جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کے پر افرار بوک ہونا ضروری ہے ورنہ میں اینٹ بجھا دوں گا وقت بوٹ کی چیئرمن یا آنا کلیکٹر یا آنا مصفل کمیشنر ہے آنا آنا ذمہ داری لینا لے کے افرار ریجسٹر بوک کرانا جو بھی خصوروار پہ ہماری مسجد میں جہا ہم اللہ کا عبادت کہا ہے نماز عدا کرتے ہمارے سامنے پورا ایریا ناکابندی کر کے پورے لائٹ بند کر کے ہمارے مسلمان بھائی کو روک کے ڈرہا کے ڈھکلا کے بلٹوزرنا کے مسجد کو شہید کر دارے کچھا خاموش بڑھنا خاموش نے بڑھنا اور بھائی پورے پولیسوالوں کو بل رہا ہوں اگر سے آپ نہ جیل کو جانے سے ڈرتا نہ لائن آرڈر توڑنے سے ڈرتا مگر بھائی اب فی الوقت مطالبہ کر رہا ہوں پولیسوالوں کی یہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کرو کوپریٹ کر کے کلیکٹر کو بلاؤ کمیشنر کو بلاؤ وکبورٹ کو بلاؤ اور ایف آئی ریجسے ہونا چاہیے جو بھی یہ خصوروار رئیس کا یہ کس کی نگرانی میں مزید ہوڑی یہ مسجد پولیس کی پولیس کی نگرانی میں ہوئی پولیس کوئی بھی باق کرنے کے لیے ہم سے تیان نہیں ہے اور یہ بولا جائے پہلے اطلاع ملی تھی برابر اطلاع ملی تھی پولیس کو برابر اطلاع ملی اس لیے بول کے پورا ایریا کی گیرہ بندی ہو گئی ایک بجے سے پورے ایریا کی لائٹ بند کر دیئے جیسا ہمارے بھائی بور رہے برابر بور رہے پورا ایریا کی گیرہ بندی کر چکے اس کے بعد میں ان کی زیرے نگرانی میں پوری مسجد کو شہید کر دالے اور یہی پولیس اب آکے ہم آنکو کہہ رہی گی اندر نہیں جانا جائزہ لینا نہیں دیکھنا نہیں کچھ نہیں جاؤ کلیکٹر سے بات کرو مسجد کو جب شہید کر رہے تھے تو کچھ نوٹس دیئے تھے کوئی نوٹس نہیں دیئے آپ یہاں کے مخامی لوگوں کو بل سکتے جو ہر وقت آگیا نماز آدھا کرتے کوئی نوٹس نہیں دیئے کوئی انٹیمیشن نہیں کسی کو اطلاع نہیں کرے صرف ذات میں آئے بلدوزہ لیے چھے بلدوزہ لیے لے گئے چھے بلدوزہ لیے لے گئے ہماری مسجد کو شہید کر دالے خریب دو سال پرانی ہے مسجد دو سال سے لگاتار نماز ہو رہی مسجد ہے اللہ کا گھر ہے یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے گورنمنٹ کی چال ہے جو کلیکچر منسبل کمیشنر یہ سوپ مل کر پورے دیکھئے بھائی میں آپ کو واضح واضح طور پر کرنا چاہ رہا ہوں پوری ٹی آر ایس کی حکومت اس میں ملویز ہے پولیس ڈیپارٹمنٹ اس میں ملویز ہے منسبل کوپریشن اس میں ملویز ہے کلیکٹر بھی ملویز ہے ورنہ مسجد کو کیسا شہید کر سکتے اگر سے شہید سے پہلے اگر آپ نوٹی بھیجتے تھے تو بات سمجھنے ہا لیتی کوئی نوٹی نے بھیجے پوری ڈیپارٹمنٹ آپ بیٹھ کے منصوبات آپ تاریخی سے جا کے مسجد کو شہید کر سا لی اب اس کا جائزہ کون لیں گا میرے کو بولو ہو کے رات رات سے لے لے کے اب تک کتنے گھنٹے گزر گئے ورک بوٹ کا ایک شخص نظر نظر نیارا یہاں کہا نہ کوئی ایمیلے نظر آرہا نہ کیا کوئی ذمہ دارہ نظر آرہا نہ تو کلیکٹہ نظر آرہا کوئی نظر آرہا پورے ملویز ہے میں اس لیے چک چکے کر رہا ہوں میرے مسلمان بھائے سے مسلمان بھائے اٹھو اپنے نیز سے بیدار ہو ورنہ اپنے مزاجدہ ایسی شہید ہوتے رہیں گے اپنے دیکھتے رہیں گے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے یہ پولیس کس کی سننے علی نہیں ہے کیسی آر کی حکومت کسی کی سننے علی نہیں ہے ہماری کو آگے بڑھنا ہے ہماری کو اتجاج کرنا ہے ہماری حقی آواز کو بلند کرنا ہے یہ ظلم و رام پہ اور ایک مجید جا تعمیر آتی تا حیات تا خیامت تک وہ مجید ہی تھی آب مجید شہید ہو گئی بڑی افسوس کی بات ہے اٹھو میرے مسلمان بھائیوں علماء آؤ آکے جائزہ لو بلو جی 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 کچھ نوٹیس تو نہیں دیئے کوئی نہیں دیئے رشن کو نہیں دیئے نہیں دیئے نہیں دیئے جی نہیں نہیں کمیٹی آگے سے مجید کی کمیٹی والے سامنے نہیں آرہے تو آپ کی آگے کیم کو بھیجیے اپنا افاریس سے کریں گے مجید کی کمیٹی کیا ہے نہیں لیتے آتے اب لینا اب لینا لینا بھائی لینا آپ آپ کرائیے میں میں پولیس سیشن کو آرہوں شمشا بات پولیس سیشن کو آرہوں میں انہاں لینا فائر تو ریجیسر ہونا کون ذیمہ دار ہے انہوں کے پر کیسز ہوک ہونا جی پورے سائیڈ پہ میں سائیڈ پہ ہی چھو میں سائیڈ پہ اسے بات کر رہوں میں سائیڈ پہ سے بات کر رہوں کون پولیس والے دادا ہے اب بھائی میں یہاں سے آپ کی ٹیم چلے گئی شمشا بات پولیس سیشن میں ہے میں وہاں پہنچ رہوں دو میڈ میں پہنچ رہوں دو میڈ میں بڑھائیے شکریہ خدا آرہی آرہی